اسے آنسو بہائیں کہ یارب رمضان میں داخل ہونے والا ہوں گناہ ماف کر دیں میری زندگی میں چینج کرنا چاہتا ہوں اس رمضان کو سو تھو آف یور برڈنز دیس رمضان انشاءاللہ اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا اگر پاسٹ میں گناہ ہو گئے ہیں تو کیا کریں دو وضو کریں دو رکھتے ہیں پڑھیں اللہ کے سامنے تو آپ آئیست اغفار کریں یارب مجھے ماف کر دیں اللہ آپ کے گناہوں کا ماف کر دیں انشاءاللہ اور یہ میں دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ دیکھیں میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں کس رب کی بات کا انقاہ کر رہا ہوں لئیسہ کبیرتو بالاستغفار و لئیسہ صغیرتو بالاسرار کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے وہ مڈ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے و لئیسہ صغیرتو بالاسرار اور صغیرہ اسرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے نیک عمال پسند ہے چاہے تھوڑے ہوں اور کنسٹنسی سے کیا جائیں اس طرح ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے جو بشک چھوٹے ہوں لیکن کنسٹنسی کے ساتھ کیا جائیں اللہ جاتا ہمیں معاف کر دیں تو اس رمضان میں انٹر ہو آنسوں بہا کے یارب جو بھی پچھلے ساتھ گناہ ہو گئے میں نے اپنے موہ کو کالا کیا میں نے گناہ کیے میں نے جو چیز کی مجھے معاف کر دیں تیسری چیز منجھو ٹائم لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ٹائم بزائیں کرتے ہیں اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے ہی پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہوں گا اس رمضان میں کچھ نہیں پاپ پاؤں گا سو پلان کہ مجھے کیا کرنا ہے سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہیں قرآن کو کپ ٹائم دینا ہے دعا کے لئے کون سے ٹائم نکالنا ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ کھانا کپ شیئر کرنا ہے راشن ڈیسٹیبوشن میں نے کپ کرنی ہے سارے پلانز بنائے آپ نے سہری سے پہلے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جو نیک لوگ تھے نا وہ سہری سے پہلے یعنی سہری کی ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کر جاتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کیلئے استغفراللہ اللہ دیلہا الہا الہا ہوا الحیو القیوم واتو بلی اللہ مجھے معاف کر دیں میں بڑا گناہگار ہوں یارا میں بڑا پھسے جات ہوں یارا مجھے معاف کر دیں فورتھ پوائنٹ دل کو صاف کر لیں عبداللہ بن نباز سے پوچھے گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ آپ نے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ہم لوگ ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تذبیعہ تو پھیر لیتے ہیں جہاں نمازیں تو خرید لیتے ہیں قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں جس کے خلاف پیچھا ہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپو ہے یا جو بھی ہے آپ کے لائف میں جس سے آپ کو بغض ہے اور حسد اور کینہ ہے جس نے ظلم کیا اخلاق کا عالی درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے اور جو جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی یا رب ان کو بھی معاف کر دے یہ اچھا اخلاق ہے خلاف سے محبت کرے گا معاف کر دے ہیں اللہ کی رضا کیلئے انشاءاللہ انہیں اللہ کی چہرے کیلئے ان کو معاف کر دیں سعد بن معاز کون ہیں جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کام پہ ستن ہزار فرشتے نازل ہوئے ان میں ایکوالیٹی کیا آتی کہ اللہ کی میں کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے اور ملٹیپل ڈیز کیلئے سعد بن معاز داخل ہو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں ایک صحابی نے گھر چلے گیا ان کو نوٹس کرتے رہے بڑا حیران ہو گئے کہتے ہیں آپ بھی تحجد پڑتے ہیں میں بھی پڑتا ہوں میں نے آج تک کسی مسلمانیں خلاف کینا اور بغض نہیں رکھا میں نے دل کے گرہ نہیں رکھی میں نے حسد نہیں کیا تو اپنے دلوں میں صاف اور پاک نہیں اللہ کو یہ عمال بڑے پسند ہے عمال وہ بھی ہوتے ہیں من عمال القلوب یوں دل کے عمال ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ فیزیکلی بھی ایکشنز کر رہے ہو دل بڑا میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں اللہ دل کو دیکھتا ہے فورتھ اور فیفتھ پوائنٹ روزے رکھیں اور قیام اللہ علیہ کریں حدیث میں تک جس سے رمضان کی روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرم اللہ سبحانہ وتعالی تو کیا ہوگا غفر لہو ما تقدم من زبیر تمام گناہ اس کے معاف کر دیا جائیں گے اور جس نے قیام اللہ علیہ کیا رمضان کی راتوں کو سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے عجر کی امید یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یا رہا مجھے تیرے سجر چاہیے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جس نے لیلت القدر کی راتوں کو قیام کیا من قام لیلت القدری ایمان و احتسابن غفر لہو ما تقدم من زبیر اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے تو وہ خاص احتمام کے ساتھ سالف سالحین کیا کرتے تھے مغرب کی نماز کے بعد سہری کرتے تھے لائٹ سے ہماری طرح نہیں بوفیز نہیں ہوتے تھے یا چارش یا پانچ میں ریسز نہیں ہوتی تھیں یا تیل میں تلے ہوئے پکھوڑے اور سمو سے نہیں ہوتے تھے لیمیٹڈ کھاتے اور اس پر غسل کرتے جس ٹو فریش اپ کہ آج ہم قیام لیل کریں گے روزانہ منگل کے بعد غسل گئے ریڈی پرپیرڈ جیسے ہم لوگ جوب کے لیے کرتے ہیں نا وہ اس طرح قیام لیل کے لیے غسل گیا کرتے تھے سکھت پوائنٹ ورک سمارٹ سم ورک ہارڈ سم ورک سمارٹ اور ورک سمارٹ سے میں نے مطلب کیا ہے کہ اپنی پیٹ کے روزے کے ساتھ ستنا کان کا آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں اس طرح یہ ٹرائے کریں لیکن سمائے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا فیس کو فضور نہیں چھوڑتا پیدا فریش کر رہا ہوں حدیث کو لیس الہو علیل جو اس کے لئے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک ہے وہ بھوکا رہ رہا اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا بس شاید تھوڑا ویٹ لاؤس کر لے گا اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا اللہ کو ایسے بھوک کے ارپاس سے کی پروائی کوئی نہیں ہے ہوا دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ٹریننگ کر رہے ہیں یہ بڑا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے یہ نوٹس کیجئے گا روزہ حلال ہے بریانی حلال ہے تکیہ حلال ہے تھنڈا پانی حلال ہے سب حلال ہے اللہ کی حکم کی وجہ سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے ہوں اور وہی کھانا ہم کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد رائٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو تم میرے حکم کی وجہ سے حلال سے استناب کر رہے ہو ایسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو کیوں میرے رب کا حکم ہے میں رب کو ناپرمانے نہیں کرنی میرے بندو جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑے ہو کچھ ٹائم کیلئے تو تم باقی گیارہ مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہیں میرے حکم کی وجہ سے ہم کیوں نہیں چھوڑتے ہیں رمضانی مسلمان نہ بنے پکے ٹھکی مسلمان بنے یا ایوہ اللہ دین آمنو ادخلو فسلمی کافر لوگوں ففٹی ففٹی نہیں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ صالح صالحین اپنے روزوں کو بچانے کے لئے غیبت چگلی سے بچنے کے لئے وہ مسجد میں زیادہ جا کر جاتے ہیں اور پوچھے تھا کیوں آئے آپ ہم اپنے روزوں کو بچانے کے لئے آئے ہیں تاکہ ہم عبادت میں مشغول لیں اور ہم بہت سے پنگ نہ کریں اللہ اکبر